اسلام علیکم دوستو میں ہوں شیخ کاشف آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی کروڑو عرب و درود و سلام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر حضرت حود علیہ السلام حضرت حود علیہ السلام حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے ہیں عرب اور بنی اسرائیل اور آنے والے تمام پیغمبر حضرت نو علیہ السلام کے بعد سام کی اولاد میں سے ہیں حضرت حود علیہ السلام کا نام عبرانی زبان میں عابر ہے آپ علیہ السلام اخلاق و عادات میں حضرت نو علیہ السلام سے مشابہ تھے آپ علیہ السلام کا شجرہ صرف چند نسلوں کے بعد حضرت نو علیہ السلام سے جا ملتا ہے آپ کا شجرہ حود بن شالق بن عرفقشات بن سام بن نو علیہ السلام ہے حضرت حود علیہ السلام کا تعلق آدھ قبیلے سے تھا اور یہ عربی قبیلہ تھا حضرت حود علیہ السلام کی قوم کو قوم آدھ اور قوم عرم بھی کہا جاتا ہے قوم حود آقاف نامی ایک بستی میں آباد تھی یہ بستی امان اور حضرہ موت کے درمیان ریت کے ٹیلو والے علاقے میں تھی عربی میں آقاف ریت کے ٹیلو کو کہتے ہیں اور یہ علاقہ سمندر کے کنارے واقع تھا یہ شجر کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا حفان نو کے بعد جب دوبارہ دنیا کی آبادی بڑھنے لگی تو وہ ایک مرتبہ پھر انہی بستیوں میں آباد ہو گئے جہاں نو علیہ السلام رہا کرتے تھے نو علیہ السلام شام کے شمالی اور ترکی کے جنوبی علاقوں میں رہا کرتے تھے وہ لوگ یہاں آ کر آباد ہو گئے پھر یہاں سے کچھ لوگ فلسطین اور شام کی طرف ہجرت کر گئے اور کچھ لوگ جزیرے کی طرف ہجرت کر گئے اور قوم آج جزیرے کے جنوب میں آ کر آباد ہو گئی اس وقت تمام لوگ اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کیا کرتے تھے طوفان نو کے بعد جب زمین میں سب کچھ گرک ہو گیا تب اس وقت سوائے نو علیہ السلام کی اولاد کے اور کوئی زندہ نہ رہا یہ لوگ سچے مسلمان تھے لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اس طرح وہ شیطان کی عبادت بدپرستی اور کفر و شرک کرنے لگے چنانچہ قوم نو کے بعد جس قوم نے سب سے پہلے بدپرستی اختیار کی وہ قوم آدھ تھی اس قوم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت زیادہ طاقت پر بنایا تھا ان کے جسم بہت مضبوط اور ٹھوز تھے اور قد بہت لمبے تھے آدم علیہ السلام کا قد ساٹھ ہاتھ تھا دوستو ایک ہاتھ تقریباً اٹھارہنچ کا ہوتا ہے مطلب دیڑھ فٹ کا تو آدم علیہ السلام کا قد نوے فٹ تھا اور اس قوم کا قد بھی تقریباً نوے یا ساٹھ فٹ بتایا جاتا ہے یہ قوم انتہائی ذہین اور طاقتور تھی آٹھ سو سے نو سو سال تک کی عمر نہ بوڑے ہوتے نہ ہی بیماری آتی نہ دھانٹ ٹوٹتے نہ ہی نظر کمزور ہوتی ہمیشہ جوان اور تندروست اور کبانہ رہتے ان کو آتی تو صرف اور صرف موت آتی اور ساری زندگی کچھ نہ ہوتا ان کی طاقت اور قوت کا یہ عالم تھا کہ اگر کسی سے ناراض ہوتے تو اسے اٹھا کر زمین پر پٹک دیتے اور وہ ہلاک ہو جاتا اور خجور کے درک ایک ہاتھ سے اکھار دیا کرتے تھے سبحانہ وتعالی نے پھر دنیا کے کسی ملک میں ایسی قوم پیدا نہ فرمائی قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس قوم کی داستان تفصیل سے بیان فرمائی ہے اس قوم کا ذکر سورہ آراف سورہ فجر سورہ شورہ اور کئی مقام پر کیا گیا ہے قومہات کے لوگ اپنی رہائش کے لیے خیمیں پسند کیا کرتے تھے اور ان کے خیمیں بہت مضبوط اور پختہ ہوتے تھے یہ لوگ ان کو بڑی مہارت سے بنایا کرتے تھے اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ فجر آیت نمبر چھے تا آٹھ میں یوں ارشاد فرمایا ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے آتھ کے ساتھ کیا کیا جو نسلِ عرم سے تھے ستونوں والے تھے جن کی طرح کوئی اور قوم دنیا کے ممالک میں پیدا نہیں کی گئی قوم آتھ کے لوگ نرم زمین میں اپنے گھر بناتے اور اس کے ساتھ ساتھ پہاڑوں میں اپنے محل بھی بنایا کرتے تھے حالانکہ رہائش کے لئے زمین میں خیمیں یعنی گھر موجود تھے یہ لوگ بہت امیر تھے اسی لئے بیکار دولت اور وقت برباد کر کے اس پر فخر کرتے تھے دوستو ویڈیو کے اس مقام پر ہمیں بھی اور فکر کی ضرورت ہے کہ ہم کو اگر اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے کرم رحمت اور برکت سے اچھا گھر مال و دولت اور اولاد و اسباب عطا کر رکھے ہیں تو کہیں ہم بھی اس پر فخر غروع تو نہیں کرتے اگر ایسا کچھ بھی کرتے ہیں تو فوراں اپنے رب سے توبہ کریں اور اپنے رب کی عطا اور رحمت پر اس کا شکر عدا کریں نہ کہ فخر و تقبر کریں جو کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو سخت ناپسند ہے اللہ سبحانہ وتعالی ان تمام بری عادات سے ہمیں محفوظ فرمائے آمین دوستو قوم آدھ بت پرستی اور کفرو شرک میں اس قدر ڈوب چکی تھی کہ انہوں نے اپنے بتوں کے نام تک رکھ دیئے تھے ان کے تین بت تھے جن کا نام سمد سمود اور ہر تھا چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی ہدایت کے لیے ان کے بھائی حود علیہ السلام کو نبی بنا کر ان میں معبوض فرمایا حضرت حود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی طرف بلایا سورہ عراف میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے اور اسی طرح قوم آدھ کی طرف ان کے بھائی حود کو بھیجا انہوں نے کہا بھائیو اللہ ہی کی عبادت کیا کرو اس کے سوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے تم ہمیں احمق نظر آتے ہو اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں انہوں نے کہا بھائیو مجھ میں ہماکت کی کوئی بات نہیں بلکہ میں اللہ سبحانہ وتعالی کا پیغمبر ہوں میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا امانتدار اور خیر خواہ ہوں کیا تم کو اس بات پر تاجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور یاد تو کرو جب اس نے تمہیں قوم نو کے بعد سردار بنایا تمہارا پھیلاؤ اور زیادہ کیا یعنی بہت زیادہ طاقتور بنایا پھر اللہ تعالی کی نعمت کو یاد کرو تاکہ نجات حاصل کر سکو حضرت حود علیہ السلام اپنی قوم سے فرماتے اللہ سبحانہ وتعالی سے ڈرو اور میری پیروی کرو اس سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے تمہاری مدد کی تمہیں اپنی ہر طرح کی نعمت مال اسباب اولاد باغات صحت قوت جسامت اور سنتکاری سے تمہیں نوازہ ہے لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو لیکن آپ علیہ السلام کی قوم کو کوئی اثر نہ ہو بلکہ غرور اور تکبر کرنے لگے اللہ سبحانہ وتعالی کی حمد کے بجائے اس کی ناشکری کرنے لگے اللہ سبحانہ وتعالی سورہ حامین میں ارشاد فرماتا ہے پس قوم آدھ نے تو بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے ہم سے زوراور کون ہے کیا انہیں یہ نظر نہ آیا کہ جس اللہ نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے بہت ہی زیادہ زوراور ہے دوستو حضرت حود علیہ السلام ایک طویل عرصے تک اپنی قوم کو توحید اور تبلیغ کرتے رہے کبھی آپ انہیں اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کی یاد دلاتے کبھی عذابِ الہی سے ڈراتے لیکن وہ بہرے اور اندھے بنے رہے حضرت حود علیہ السلام پچاس برس یا اس سے بھی زیادہ اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے قومِ آدھ کے تیرہ قبیلے تھے ان میں سے لقمان اور خلجان نابی قبائل بہت طاقتور تھے اور انہیں اکمران کی حیثیت حاصل تھی حضرت حود علیہ السلام نے جب دعوتِ حق دی اور کفر و شرک چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا تو لقمان قبیلے نے سخت مضائمت کی اور حضرت حود علیہ السلام کے دشمن ہو گئے اس کے برعکس دوسرا قبیلہ خلجان جس نے حضرت حود علیہ السلام کی باتوں پر غور و فکر کر کے ان پر ایمان لے آئے اور اکثر نے آپ علیہ السلام کی دعوت قبول کی حضرت حود علیہ السلام نے اپنی قوم کو رائے حق پر گامزن کرنے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن قومِ آدھ نے ان کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دی تو بالاخر انہوں نے بارگاہ الہی میں مدد کے لئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی جسے سورہ مومنین میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے نبی نے دعا کی اے میرے پروردگار انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے پس تو میری مدد فرما اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کی فریاد میں فرمایا اے نبی یہ بہت جلد اپنے کیے پر پچتانے لگیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور قومِ آدھ پر عذاب کی شروعات ہو گئی بادلوں کے فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ اب بارش نہ برسائی جائے چشموں کے فرشتوں کو حکم دیا ان کے تھنڈے میٹھے صاف پانی سے لبریز چشموں اور آبشاروں کو خوش کر دیا جائے چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سرسبد و شاداب کھیت باغات سوکنے لگے اور ان کے جانور مرنے لگے یہاں تک کہ ان کے پاس پینے کا پانی تک ختم ہو گیا کسیر تعداد میں پیدا ہونے والے پھل اور اناج ختم ہو گئے پوری قوم خوش سالی کا شکار ہو کر بدحال اور پریشان ہو گئی اور یہ سلسلہ مسلسل تین سال تک جاری رہا اور اس خوش سالی کی وجہ سے یہ لوگ جو بہت طاقتور تھے ان کے جسم سوکے اور کمزور پڑک سلم نے توبہ اور استخوار کے بڑے فوائد بیان کیے گئے ابن ماجہ اور ابو دعود میں حدیث مبارکہ ہے کہ جو پابندی سے توبہ اور استخوار کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لئے ہر فکر سے کشادگی اور ہر تندستی سے راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا بہرحال حضرت حود علیہ السلام کے لاکھ سمجھانے کے باوجود اس قوم پر کوئی اثر نہ ہوا بلکہ انہوں نے نہایت ڈٹائی سے کہا ہم تیرے کہنے سے اپنے عباو اجداد کے اور اپنے خداوں کو کیوں چھوڑ دیں قرآن کریم کی سورہ حود میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس بات کو یوں بیان فرمایا ہے اے حود تم ہمارے پاس کوئی دلیل تو لائے نہیں اور ہم صرف تمہارے کہنے سے اپنے خداوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ ہی تم پر ایمان لانے والے ہیں بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب زدہ کر دیا ہے عذابِ الٰہی کی ابتدائی مراحل نہیں قومِ آتھ کی حالت ابتر کر دی چنانچہ ان کے عالموں اور سرداروں نے اس سے نجات پانے کے لیے مختلف تدابیر پر غور و خوش شروع کر دیا دوستو یہ بات بہت حیران کن ہے کہ جب بھی پچھلی قوموں کو کوئی مشکل پیش آتی تو وہ اس سے نجات کے لیے مکہ مکرمہ کا سفر کرتے اور خانے کعبہ میں جا کر اللہ کے آگے رو رو کر دعا کرتے یعنی کافر قومیں بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتی تھی کہ اس کائنات میں ایک لافانی قوت موجود ہے لیکن جب کوئی اللہ کا پیغمبر ان کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آتا تو پھر ان کی عقل پر پردہ پڑ جاتا قومیں ہاتھ کے سرداروں نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ قوم کے سرکردہ افراد خانے کعبہ جا کر اندیکی خدا کے سامنے فریاد کریں لہذا مختلف قبائل اور سرداروں پر مشتمل ستر افراد کا ایک وفد مکہ مکرمہ روانہ کر دیا گیا اس زمانے میں مکہ مکرمہ میں قومیں امالکہ کی حکمرانی تھی جس کا سردار معاویہ بن بکر تھا اور معاویہ بن بکر کی والدہ قومیں آتھ سے تعلق رکھتی تھی معاویہ اس قوم سے بہت متاثر تھا اس لیے اس نے ان کی بہت خاطر مدارات کی اور انہیں بڑے عزاز و احترام سے اپنے پاس ٹھہرایا تبری کی روایت ہے کہ اس وفد میں دو افراد مرشد بن سعد اور لقمان بن لکیم حضرت حود علیہ السلام کے پیروکار تھے ان کا تعلق خلجان قبیلے سے تھا معاویہ نے ان کے عزاز میں رکس و سرور کی محفل کا اعتمام کیا اور تقریباً ایک ماہ تک یہ لوگ بھول گئے کہ یہ کس کام کے لیے یہاں آئے ہیں اور یہ لوگ شراب و شباب کی محفل میں مدھوش ہوئے جب ان کا قیام طویل ہو گیا تو معاویہ بن بکر کو ان کے واپس جانے کی فکر لاحق ہو گئے کافی سوچ بچار کے بعد اس نے ناشنے گانے والیوں کے اشعاروں کے ذریعے مکہ مکرمہ آنے کا مقصد یاد دلائے جس پر ان لوگوں کو ہوش آیا اس موقع پر وفد میں شامل مرشد اور لقمان نے ایک بار پھر انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ جو کچھ حضرت حود علیہ السلام کہتے ہیں اس پر ایمان لیاو لیکن وہ نہ مانے قوم آت کے لوگ خانے کعبہ گئے اور بارش کی دعا مانگنے لگے ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آسمان پر تین رنگوں کے بادل بھیج دی ایک صفحہ دوسرا کالا اور تیسرے لال رنگ کا تھا اس کے ساتھ ہی آسمان سے ندائے غیب آئی اپنے اور اپنی قوم کے لیے ان تینوں میں سے ایک بادل پسند کر لوں چنانچہ ان لوگوں نے سوچ بچار کرنے کے بعد کالا بادل چن لیا جس کے ساتھ ہی سفید اور لال بادل آسمان سے غیب ہو گئے اور پورے آسمان پر کالے بادل چھانے لگے وہ لوگ اپنی دعا کی قبولیت پر بہت خوش تھے اور سمجھتے تھے کہ اب خوشثالی ختم ہو جائے گی اور پوری قوم نے خوشیاں منانا شروع کر دی لیکن حود علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ یہ عذابِ الٰہی ہے آپ علیہ السلام نے ایک بار پھر اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے میری قوم یہ اللہ کا عذاب ہے جو تم پر نازل ہوا چاہتا ہے اس مقام پر انہوں نے انہیں اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان سنائے یہ عبر وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے ہو یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تبا کر ڈالے گا وہ طوفان ہر چیز کو فنا کرتا ہوا آیا سورِ الحاقہ میں ارشاد ہے کہ اللہ نے تیز آندھی کا یہ طوفان سات راتوں اور آٹھ دنوں تک مسلسل جاری رکھا آندھی نے کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا یہ ہر ایک شخص کے پاس پہنچ گئے وہاں وہ غار کے اندر تھے پہاڑوں کی گاٹیوں اور چوٹیوں گھروں محلات اور کلوں کے اندر ہوا نے انہیں باہر لال آ کر پٹھا اور سب کو فنا کر ڈالا حود علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی رحمت سے نجات بکشی باقی تمام جگہوں پر تباہی تھی لیکن جس جگہ حود علیہ السلام اور ان کی قوم کے ساتھی تھے اس طرف یہ طوفان بھٹکا بھی نہیں کہا جاتا ہے کہ ایک بار تھی جس میں حود علیہ السلام حیوانات اور چوپائے اور ان پر ایمان لانے والے تھے جو محفوظ ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ آراف کی آیت نمبر بہتر میں ارشاد فرماتا ہے پھر ہم نے حود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو نجات بکشی اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کی جڑ کاٹ دی اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں علامت تبری کی بعض روایتوں میں آپ علیہ السلام کی عمر ایک سو پچاس سال تھی آپ علیہ السلام کو پچاس سال کی عمر میں نبوت عطا کی گئی آپ علیہ السلام اپنی قوم کو پچاس برس تک توحید اور اللہ کے دین کی دعوت پر بلاتے رہے قوم آدھ کی ہلاکت کے بعد مزید پچاس برس تک اس دنیا میں زندہ رہے اور اہل ایمان کو تبلیغ اور اللہ کی طرف بلاتے رہے دوستو قوم آدھ کے بعد قوم سموت کیسے کفر و شرک میں مبتلا ہوئے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو ان میں مبوض فرمایا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بیان کرنا اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ غرور اور تکبر سے محفوظ فرما کر اپنے شکر ادا کرنے والے بندوں میں شامل فرمائیں آمین دوستو امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی ہی انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ